اسلام علیکم کاشکر بھائیو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رایہ جنہوں نے لوگوں نے کاش کیا تھا وہ آخری مرائل میں داخل ہو چکا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا رایہ کی کاش انہوں نے تھوڑی سی لیٹ کاش کیا تھا اور کنولا کنولا وریٹی جیسے کی آپ کو جانتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس کی پکائی میں وہ لیٹ ہوتی ہے تو اس وقت موسم جو ہے فیوریبل ہے ایفرڈ یعنی کسوس تے لے کے پھیلاؤ کے بالے سے کل بھی فیڈ کا وزٹ کیا مختلف جگہ پہ تو ایفرڈ کاملہ نظر آ رہا تھا تو کاش کر بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن کی فصل لیٹ کاش ہوئی ہے ابھی پھول اس میں موجود ہیں ویڈیو میں بھی میں تصویریں لگا دوں گا جس طرح کی فصل کو آپ سبرے گار سکتے ہیں وہ فصل جو لیٹ ہے جس پہ ابھی پھول پھر رہے ہیں پھول نظر آ رہے ہیں پھلیاں بھی تیار ہیں اور دانے کی جو بھرائی کا عمل جاری ہے تو ان تمام فصلوں پر رہے کی یا کنولا کی ریپ سیڈ کہہ لیں اس کی تو اس پہ آپ سبرے لازمی کریں اس کے پیداوار میں یہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے بہت زیادہ پیداوار میں کمی آتی ہے آپ اس کا سبرے کریں پورے کھیت میں اگر آپ سبرے نہیں کر سکتے تو بارڈر ایریا پر سبرے لازمی کریں تاکہ آپ کی فصل اس ایفرڈ کے عملے سے محفوظ ہو اور آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو کنولا کی کاشکار ہیں خاص کر کے ان کی فصل جو لیٹ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اس میں پھول بھی موجود ہیں اور پھلیاں براہی کا عمل بھی جاری ہے تو اس کو لاسٹ میں ایک ہلکی ایریگیشن لازمی کریں جس طرح کی یہ تصویر آپ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میرے وہ چل رہی ہے اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اگر اس طرح کی آپ کی فصل ہے چاہے رائے کی ہے چاہے کنولا کی ہے اس کو آپ لازمی طور پر ایک ہلکی ایریگیشن کریں اس ایریگیشن کا فائدہ کیا ہوگا کہ دانے کی بڑھائی بہتر ہو جائے گی دانہ باریک نہیں ہوگا اور دانہ سکڑے گا نہیں اور جس وجہ سے پیداوار میں تین سے چار من کا اضافہ ہو جائے گا جن کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے وہ ہارویسٹنگ کریں کوشش کرنی چاہیے ہارویسٹنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پچاس ساٹھ فیصد رائے جو ہے مطلب رائے کی فلیاں جو ہے جب رنگ چینج کر لیں پک کر تیار ہو جائیں تو اس وقت ان کی کٹھائی کر لینے چاہیے کنولا کی صورت میں پچاس پرسینٹ ہی اگر جب رنگ تبدیل کریں تو آپ کر لیں کوشش اس میں یہ کریں کہ آپ کمبائن ہارویسٹر سے اس کی کٹھائی کریں کمبائن ہارویسٹر سے کٹھائی کرنی ہو تو اسی سے نوے فیصد پھلیاں جب تیار ہو جائیں اس وقت کریں اس کا بینیفیٹ کیا ہوگا کہ آپ کے فصل کا جو کیرہ ہے دانوں کیا گرنے کا جو عمل ہے وہ کم سے کم ہوگا جیسے ہی ہارویسٹر وہ چلتی ہے تو وہ تمام کے تمام جو ہے اس کا آہ پھلیوں والا جو حصہ ہے وہ اس کا اپنے اندر لے لیتی ہے اور اسے آپ کے دانیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے کیرہ نہیں ہوتا تو یہ چندے کا اتحاد تھی تدابیر تھیں رائے کنولا اور ریپ سیٹ کے حوالے سے کہ آخری مریل میں داخل ہے لیکن ان ہدایات پر عمل کر کے ہم اس کی پیداوار میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ